اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ بیل اور میں ہوں آپ کا ہسٹ فہد حسین ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے پی ڈی ایم کے جو جلسے دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اب کسی قسم کی جو ہے پبلک گیدرنگ یا جلسے وغیرہ نہیں ہوں گے گورنمنٹ نے خود بھی اعلان کیا کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کسی قسم کی پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی تاکہ جو پھیلاو ہے کوویڈ نائنٹین کا اس کو جو ہے کم کیا جائے اور یہی ڈیمانڈ کی تھی پرائیم میسٹر عمران خان نے اپوزیشن پارٹی سے بھی جس کو ریجیکٹ کیا تھا مولانا فضل الرحمن نے جو فوراں اس کے بعد جو پریس بریفنگ دی تھی مولانا فضل الرحمن نے اپنے دوسری جو اپوزیشن پارٹیز کے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کلیرلی کہا تھا کہ کسی قسم کی جو گورنمنٹ کی جو ایسی ڈیمانڈ ہے جس میں جلسے جلوس کے پر پابندی ہے تاکہ کوویڈ نائنٹین اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی کنڈیشن قابل قبول نہیں ہوگی یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمن کا اور کل انہوں نے پی ڈیم کے پلیٹ فارم کے تحت پشاور میں بھرپور جلسہ کیا جس میں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل تھی اچھی خاصی پارٹیسپیشن نظر آئی پبلک کی طرف سے جس سے گورنمنٹ کا خشہ ہے کہ اس لیول کی جو گیدرنگ ہے اس سے کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی جو سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے انہوں نے گورنمنٹ نے پھر جو ہے پوزیشن پارٹیس سے کہا ہے کہ وہ جو عام لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس سے کھیلنا جو ہے وہ بند کریں اور لوگوں کی جو جو صحت ہے اس کے اوپر جو ہے مت کھیلیں گورنمنٹ کسی قسم کے اس طرح کے کوئی کمپرومائز جو ہے نہیں کرے گی جس پر جو جو پبلک ہے ان کی جو ہے ہیلتھ کے اوپر جو ہے کسی قسم کا جو ہے مسئلہ پیدا ہو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ڈیل کرتی ہے لیکن فلحال لگتا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنے جو جلسے ہیں ان فیصلوں سے جو جلسے ابھی بھی پینڈنگ ہے کچھ جلسے انہوں نے جو ہے بھی کرنے ہیں ملتان کا جلسہ ہے دن اس کے بعد شاید لارکانہ میں بھی ان کا ایک جلسہ ہوگا فلحال لگتا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنے جلسے جو ہے وہ ملتوی کرے یا ان کو فلحال کمپلیٹلی جو ہے روک دے جب تک کہ کوویڈ نائنٹین کی جو ہے صورتحال بہتر نہیں ہوتی یا جو ویکسین ہے وہ مارکن میں آویلیبن نہیں ہوتی فلحال گورنمنٹ کی طرف سے کل جو ریسپونس آیا وہ جو ہے تھوڑا سخت تھا جس پر انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ سے اس طرح کا جو ہے عمل کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے اور ہمیں لگا کہ اس سے کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور تمام جو پی ڈی ایم کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز کیے جا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فردہ جو پولٹیکل جو سیچویشن ہے وہ انفولڈ ہوتی ہے گوئنگ فورڈ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پرائی منسٹر مران خان کا کہنا ہے کہ اگر کووڈ نائنٹین کے جو کیسز ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے ملٹیپلائے ہوتے رہے اسی لیول سے جو ہے وہ بڑھتے رہے صورتحال خراب ہوتی رہی تو ڈیفنیٹلی کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا آپشن بھی موجود ہے اور خاص طور پر پرائی منسٹر مران خان کا کہنا ہے کہ اس کی پھر ذمہ داری آئید ہوگی پی ڈی ایم کے اوپر اگر اس سے جو ہے مہیشت کیونکہ ڈیفنیٹلی کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے مہیشت بالکل رک جائے گی اور اس سے جو جو آنیمپلائیمنٹ ہے وہ جو ہے بڑھنے کا خطرہ ہے تو اس کے حوالے سے پرائی منسٹر مران خان کا کہنا ہے کہ اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ پھر پی ڈی ایم کے جو رہنما ہے اور پی ڈی ایم کی جو پلیٹ فارم ہے پی ڈی ایم کا ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری آئیت ہوگی فی الحال پرائی منسٹر مران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر جو کیسز ہیں کرونا وائرس کے اگر اسی طرح ملٹیپلائے ہوتے رہے تو دیفنیٹلی جو ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی طرف بھی جو ہے گورنمنٹ جا سکتی ہے کراچی کے حوالے سے بات کریں تو کراچی میں جو ہے پارشلی جو ہے کئی علاقوں میں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن جو ہے لگ چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے کیسز کو رکنے میں فی الحال کچھ علاقے ہیں جہاں پہ منی اور کچھ علاقوں میں جو ہے مایکرو جو ہے لوگ ڈاؤن ٹارگیڈڈ بیسز پہ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہے کیا آتے ہیں کیونکہ فی الحال کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتے ہوئے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے پروینشل گورنمنٹ خان نے پہلے بھی ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جس طریقے سے گلوبلی جو سیکنڈ ویو آئی ہے جو کیسز کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہاں پہ تو اس سے جو ہے ہمیں بھی جو ہے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اگر دوسرے ممالک میں جہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے ایلز فیسیلٹیز ہیں اور جہاں پہ لوگوں کے اندر ایویرنس اتنی زیادہ ہے اس کے باوجود اگر وہاں پہ کیسز جو ہے اس رفتار سے بڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی خدشہ کا اظہار کیا تھا پروینشل گورنگ خان نے کہ یہاں پہ بھی جو سیکنڈ ویو ہے وہ زیادہ جو ہے شدت اختیار کر سکتی ہے اگر ہم نے اس میں جو ہے لاپرواہی کی لیکن فی الحال ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے سیچویشن جو ہے فردر انفولڈ ہوتی ہے مونٹری پالیسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج سینٹرل بینک جو ہے مونٹری پالیسی کا جو ہے وہ اعلان کرے گا نیکس دو منت کے لیے پالیسی کا جو ہے پالیسی ریٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا آج سینٹرل بینک کی طرف سے مارکٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے جو پالیسی ریٹ کو لے کے وہ یہی ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کرنٹ لیول جو کہ سیون پرسنٹ ہے اس پر انچینج رکھا جائے گا کیونکہ فی الحال کوویڈ نائنٹین کی صورت میں ایک بہت بڑا ثریٹ اس وقت ایکانومی کے لیے ہے ایکانومک گروت کے لیے ہے اور جو انڈرلائنگ جو ایکانومک انڈیکیٹرز ہیں وہ فی الحال بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں اور چیزیں کافی بہتر نظر آتی ہیں انفلیشن کا ایک مین ایشو ہے جس کی وجہ سے خشا تھا کہ شاید جو ہے سینٹرل بینک پالیسی ریٹ بڑھانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دے لیکن فی الحال کیونکہ جو انفلیشن کے جو کمپوننٹ ہے اس میں میجر جو ایمپیکٹ آ رہا ہے انفلیشن کو پل کرنے میں وہ ہے کمورٹیز کا فوڈ آئٹمز کا جو کہ لگتا ہے کہ اب جو ہے پرائس جو ہے موسٹلی اب ایز ڈاؤن ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی جس سے اوورال جو انفلیشن ہے وہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو سینٹرل بینک ہے وہ ایک کمفرڈیبل پوزیشن میں ہوگی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو جو ہے انچینج رکھے یا اس میں سٹیٹس کو جو ہے منٹین رکھے تاکہ جو ایکنومک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے فردر سٹینٹن کیا جا ان کو کنسولیڈیٹ کیا جا سکے اب دیکھتے ہیں کہ آج اناؤنسمنٹ کس طریقے سے جو ہے وہ آتی ہے سینٹرل بینک کی طرف سے لیکن فیلحال مارکٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو انٹرسٹیٹس ہیں سینٹرل بینک کی طرف سے ان کو انچینج رکھا جائے گا اے پی سی ایم میں کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ جس طریقے سے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریڈ کیا تھا اے پی سی ایم میں کے جو کراچی کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ جس میں انہوں نے جو کچھ ڈاکیومنٹس تھے ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھے ان کو جہاں اپنی تحویل میں لیا تھا اس کے بعد اے پی سی ایم میں کا کہنا ہے کہ جو ریڈ تھا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اے پی سی ایم میں کے آفیسز میں وہ کمپلیٹ وائلیشن تھی لاؤ کی اب دیکھتے ہیں کہ گوئنگ فورڈ کس طریقے سے جو ہے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں فی الحال لگتا ہے کہ کمپلیٹ ایک انکوائری جو ہے پی سی ایم میں کرے گی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو ریسنٹ جو کلینڈر یہ ایٹوانٹی جو چل رہا ہے اس کے جو فرسٹو کواٹرز تھے ان میں اگر ڈیمانڈ اگر ہم دیکھیں اور سپلائر کی پوزیشن دیکھیں تو کسی صورت جو ہے پرائس کا بڑھنا جو ہے ممکن نہیں تھا اس کے باوجود اپریل کے مہینے میں خاص طور پر ان کا کہنا ہے کہ تقریباً پینتالیس سے پچاس روپے پر بے جو ہے قیمتیں بڑھائی گئی گیونکہ اس وقت ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی اس کے باوجود جو ہے پرائسز کا بڑھنا اور جو کی انپوٹ مٹیریلز ہے انپوٹ راو مٹیریلز ہے اس کی بھی قیمتیں ریلیٹیب لی جو ہے وہ کم تھی اس کے باوجود قیمتوں کا بڑھنا ہی ہے انڈسٹری میں لیکن فی الحال اب دیکھتے ہیں کہ جو اوورال جو انکوائری ہے کمپیٹیشن کمیشنوں پاکستان کی سیمنٹ اسوسییشن کے حوالے سے سیمنٹ مینیفیکچررز کے حوالے سے اس میں مین کنکلوجن کیا آتا ہے آیا واقعی میں جو ہے ذمہ داری ان کے اوپر جو ہے سی سی پی جو ہے وہ لگاتی ہے یا نہیں فی الحال جو انویسٹیگیشن ہے وہ چل رہی ہے جب فائنل آؤٹکم آئے گا تو دیفنیٹلی اس سے جو چیزیں ہیں وہ فردر کلیر ہو جائیں گی اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیٹ ریلیف کے حوالے سے اوورال دیکھا ہے کہ ہم نے کئی ممالک کو جو ہے خاص طور پر جو جن میں اکانومی کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ڈیویلپنگ نیشن یا ڈیویلپ نیشن کی طرف سے جو ہے ڈیٹ ریلیف دیا ہے جی ٹونٹی نے کئی ممالک کو جو ہے ڈیٹ ریلیف دیا ہے پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ تقریباً آٹھ سو ملین یو ایس ڈیویلپنز کا جو ڈیٹ ریلیف ہے وہ تقریباً پاکستان لینے میں کامیاب ہو چکا ہے ٹونٹی میں سے جو فورٹین نیشنز ہیں ان سے یہ ریلیف جو ہے ملا ہے سٹیل ابھی بھی سکس نیشنز ہیں جن میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے اور جاپان بھی شامل ہے ان کی طرف سے ابھی بھی سوالے سے کوئی فیصلہ آنا جو ہے وہ باقی ہے تقریباً ایک ارب ڈالر کی جو ہے ٹرانزیکشنز ہیں جن کے اوپر جو ہے ریلیف مل سکتا ہے جو منسٹری ہے ایکنوم تقریباً جو کمینگ یئر ہے ٹونٹی ٹونٹی ون اس میں جنوری سے لے کے جو ہے جولائی تک جو ہے تقریباً آور نائن ہنڈر ملین یو ایس ڈالرز تک کا جو ہے ریلیف ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ڈیفنیٹلی اگر یہ ریلیف مل جاتا ہے تو پیمنٹس کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوگا ایک بہت زیادہ جو ہے ایک اچھی خبر ہوگی ایکانومی کے لیے بھی جس سے ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا اوورال اگر ہم ا بات کریں لیکن فیلحال جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابھی بھی جو چھے ممالک ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے فیصلہ آنا باقی ہے تقریباً آٹھ سو ملین یو ایس ڈالرز کا جو ڈیٹ ریلیف ہے آرڈی جو ہے تقریباً گورنمنٹ سیکیور کر چکی ہے ون بلین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے پر جو فیصلہ کرنا ہے جس میں سعودی عربیا اور جاپان بھی شامل ہے اب دیکھتے ہیں کہ آیا ان کی طرف سے بھی اس سیم جو ریلیف ہے پاکستان کو وہ م ہی مارکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے بات کریں گے یو ایس مارکٹس کی تو جو لاسٹ سیشن تھا یو ایس مارکٹس میں اس میں بھی ہمیں جو ہے سیلنگ نظر آئی اگر ہم ڈاو جونز کی بات کریں تو ڈاو جونز میں تقریباً دو سو انیس پوائنٹ کی جو ہے گراوٹ دیکھی گئی آخری سیشن میں وہیں اگر ہم بات کریں نیزڈیک کی تو نیزڈیک میں بھی تقریباً سیمیلر سیچویشن نظر آئی پچاس پوائنٹ کی گ دیکھی گئی نظر آ رہا ہے کہ جو مارکٹس ہیں ان میں جو ہے فیلحال کانسولیڈیشن ہے اور کہیں جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو جو ایک مومنٹم بیلڈ ہوا تھا ویکسین کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس کا جو امپیکٹ ہے اب وہ تقریباً جو ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اگر ہم دیکھیں مارکٹس کی پرفارمنس تو وہ بیس کر رہی ہے جو انڈر لائنگ ایکنومک جو انڈیکیٹرز ہیں جو گوئنگ فورڈ جو ایکسپیک سالے سے اب تقریباً جو سٹاک مارکٹس ہیں وہ پرفارمن کرتے ہوئے میں نظر آ رہی ہے یو ایس مارکٹ کے اندر بھی سیچویشن ہے پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ جو بیل آؤٹ تھا جو سٹیمیلس کے جو آناؤنسمنٹ تھی الیکشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی جو ہے وہ ڈلی آیا اب دیکھتے ہیں کہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ کس طریقے سے جو ہوتی ہیں اور آیا کتنے بڑے اماؤنٹ کا اور کتنا جل جو ہے جو ایک بھرپور سٹیمیلس پیکج ہے اس کا جو ہے یو ایس کی طرف سے جو آناؤنسمنٹ آتی ہے اس کے بعد مارکٹس کی جو ڈیریکشن ہے وہ ایک بہتر ایک کلیر ڈیریکشن ہمیں نظر آ سکے گی ایشن مارکٹس کے اگر ہم بات کریں تو آج ایشن مارکٹس جو ہے ہمیں پوزیٹیو نظر آ رہی ہیں تقریباً تمام جو ایشن مارکٹس ہیں وہ اس وقت گرین زون میں ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہیں اگر ہم بات کریں آج کی مارکٹ مارکٹ کے پاکستان سٹاک ایک چینج کی پرفارمنس کیا ہو سکتی ہے تو آج لگتا ہے کہ پاکستان کی مارکٹ بھی جو ہے ریلیٹیو لی تھوڑا بہتر ہو سکتے کہ پرفارمن کرے گیون کہ جو فرائیڈے کا جو سیشن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کے اندر جو ہے کافی پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئی اچھی خاصی سیلنگ تھی اوورال اگر ہم بات کریں لیکن وہیں ایک اچھی خبر کے جو چالیس ہزار کا جو سائکلوجیکل لیول ہے ابھی بھی مارکٹ جو اس کو ہولڈ کر رہی ہے ابھی بھی اس کو مینٹین کیا ہوا ہے کیونکہ اگر مارکٹ چالیس ہزار کو جو لیول ہے اس کو بریچ کرتی ہے اس سے نیچے جاتی ہے تو دیفنیٹلی جو پریشر ہے جو سیلرز کا جو پریشر ہے یا جو ان کی جو گرپ ہے مارکٹ پہ وہ ہمیں فردر مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے گی لیکن ابھی فیلحال مارکٹ نے چالیس ہزار کا لیول جو ہے ہولڈ کیا ہوا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید مارکٹ جو ہے دوبارہ جو ہے اپنی جو اپ فیٹ ٹیکنگ کے بعد والیمز کے اگر ہم بات کریں تو جو لاس سیشن تھا فرائڈے کا اس میں ہم نے والیم میں تھوڑی بہتر ہی دیکھی تقریبا تیرہ پسند کا جو ہے ڈے اوڈے کی بیسس پہ جو وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا حالانکہ ابھی بھی والیم بہت کم ہے لیکن ریلیٹیو لی لگتا ہے کہ مارکٹ کے اندر جو والیم ہے وہ تھوڑا بہت جو بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ آج ہفتے کا آغاز کس طریقے سے کرتی ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید مارکٹ کی جو پوزیشن ہے جو مومنٹ ہے ریلیٹیو لی جو ہے وہ بہتر ہو اس کمپیرڈ ٹو جو لاس سیشن تھا فرائڈے کا اب دیکھتے ہیں کہ آج کی مارکٹ جو ہے کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے کون سے سیکٹرز ہوں گے جو آج مارکٹ کے اندر جو ہے مین رول پلے کر سکتے ہیں مونٹری پالیسی کا بھی ڈیفینٹلی ایک ایمپیکٹ ہمیں نظر آ سکتا ہے جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اس سے بھی گوئنگ فورڈ کہ سینٹر بنک کی کیا ڈیریکشن ہو سکتی ہے اس سے بھی ایک انڈیکیشن مل جائے گی جس کا ایک ڈیفینٹلی ایک ایمپیکٹ ہمیں مارکٹ پر آج نظر آئے گا اسی کے ساتھ آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے اسفاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ